اسلام علیکم اور میرے چینل کے لئے دعا کی یہ سب آپ کی دعائیں ہی ہیں جو آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ایسے مقلص دوست بھی اللہ پاک کسی کسی کو انایت کرتا ہے شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسے لوگوں میں شامل رکھا جن کے دوست مقلص ہیں بے شک ہم بہت عرصے بعد ملتے ہیں مگر دل میں محبت خالص رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میری اکثر بہنوں کو شکایت ہوتی ہے کہ لیسن ادھا سٹور کر کے رکھو تو اس کا کلر بدل جاتا ہے فریش نہیں رہتا خوشبو نہیں آتی تو آج ان سب کا حل ہے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھیں اس میں آپ کو بہت ہی کارامر ٹپس بھی ملیں گی آج چونکہ میرے پاس لیسن ادھا کا پیسٹ ختم ہو گیا تھا تو میں نے مارکیٹ سے لیسن ادھا رکھ مگوایا تاکہ اس کا پیسٹ بنا کر سٹور کر سکوں لیسن دیکھیں میرے تو ہوش ہی اڑ گئے ارے بھائی یہ کیسا لیسن ہے اتنا بڑا بڑا لیسن بھائی ہمارے بچپن میں جب امی لیسن کبھی چھیلنے کا بول دیتی تھی تو ہماری تو جیسے جان ہی نکل جاتی تھی سب سے مشکل کام ہی یہ لگتا تھا مگر آج جب لیسن دیکھا تو اس کو پانچ منٹ بھی نہ لگے فٹا فٹ لیسن ادھا چھیل کر ریڈی کر لیا اب اس کو گرائنڈ کر لیں اس پیسٹ کو ایک دش میں سپریڈ کر لیں اور ایونی ڈسٹریبیوٹ کر لیں اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں جب یہ تھوڑا سا جم جائے تو اس پر چھوڑی کی مدد سے کٹ لگا لیں ایسا کرنے سے جب یہ فول فریز ہو جائیں گے تو آپ آسانی سے اس کی ٹکڑیاں الیدہ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو کسی بھی ایٹ آئی جار میں زی بلوک بیگ میں یا اگر آپ کے پاس یہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی شاپنگ بیگ میں اس کو رکھ کر سٹور کر لیں ایسا کرنے سے آخری ٹکڑی تک نہ تو پیسٹ کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی خوشبو میں فرق آئے گا آپ کو یقین آئے تو ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ خود مان جائیں گے کہ واقعی پیسٹ نے نہ تو کلر چینج کیا اور نہ ہی اس کی خوشبو میں کوئی فرق آیا ہزبنڈ میرے لئے آج فلاور لے کے آئے کیونکہ آج صبح میں ان سے لیٹل بٹ نراز ہو گئی تھی پھر پھولوں کا توفہ ایسا توفہ ہے جس سے ساری نرازگی ختم ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح میری بھی نرازگی ختم ہو گئی میں نے اس کو کمرے میں سائی ٹیبل پر رکھا جس سے کمرہ بھی مہکنے لگ گیا اور میری نرازگی بھی ختم ہو گئی مائنڈ پر ایک اچھا اثر پڑا ہزبنڈ وائف میں اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا لمبہ رہی کرنا چاہیے جلد ہی ایک دوسرے کو منا لینا چاہیے اور جلد ہی ایک دوسرے سے مان بھی جانا چاہیے کیونکہ یہ رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ نازک بھی ہے اس لیے ایک دوسرے کو جلد از جلد منا لینا چاہیے میرے ہزبن نے بھی مجھے فورا نہیں آج بنا لیا اور یہ دیکھیں میرے بیٹے نے کس طرح یہ پیپر کٹر کاغذ کی مدد سے بنایا ہے جو کہ بلکل اوریجنل لگ رہا ہے کسی طور پر بھی ان دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہے اور اس نے اپنی ایج کے لحاظ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ بنایا ہے بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی ایکٹویٹی کو ضرور سرحانا چاہیے اس سے ان کا کانویڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہے اور وہ مزید اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی مصروف زندگی میں بچوں کے لئے بھی وقت نکالنا چاہیے تاکہ بچوں اور پیرنٹس کی جو باؤنڈنگ ہیں وہ بھی اچھی ہو سکے اور جس طرح کے آج کل حالات جا رہی ہیں پیرنٹس کو ضرور اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے تاکہ پیرنٹس میں ہی وہ اپنے فرنٹس کو تلاش کر سکیں اور اپنے سرکل میں وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہ پڑ سکیں اس لئے آئی ریکویسٹ کے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹائم نکالنا چاہیے اس کے ساتھ ہی آج میں نے کھانے میں منائی آلو ٹنڈے کی سبزی جن بہنوں کے بچے ٹنڈے نہیں کھاتے ان کے لئے بہترین ریسی بھی ہیں آئی گارنٹی کہ یہ بچے ضرور کھائیں گے میرے بچوں کو بھی ٹنڈے بلکل پسند نہیں ہیں مگر جب کبھی یہ سبزی بناتی ہوں تو جڑ پٹ سفا چٹ ہو جاتی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ایک تو یہ منٹوں میں بن جاتی ہے اور سیکنڈوں میں فشوں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بچوں کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ ہفتے میں پندہ دن میں ایک دفعہ تو ضرور بنتی ہے اور بنتی بہت آسان طریقے سے کرنا کیا ہے بس آئیل میں پیاز جالنی ہے پنک ہونے پر زیرہ ڈالنے لہتہ نظر کا پیز جال دیں نمک میچ حلدی چکن پاورر ٹیماٹر ڈال کر ہلکا سا بھون لیں ساتھ ہی آدھا کب پانی ڈال کر پریشر لگا دیں پانچ منٹ پریشر کے بعد فلیم آف کر دیں پانی ہو تو خوش کر لیں ورنہ مزید دار سب سے تیار ہے ہرہ دھنیا اور ملچوں سے گارنش کریں گرمہ گرم روٹی کے ساتھ انجوائی کریں اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ بس اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا رکھے گا بہت سا خیال ٹیک کیا اور با بائی